کرونا کی صورتحال سنگین محلک وائرس بزید چالیس جانے لے گیا چار ہزار آٹھ سو اٹھاون نئی مریض سامنے آئے ملک میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ انتالیس ہزار شہسو پچانویں ہو گئی پنجاب میں تین لاکھ ستاون ہزار سات سو پینتیس سندھ میں تین لاکھ پچاسی ہزار چار سو چواندہ خیبر پخت انخواہ میں ایک لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس بلوجستان میں تیس ہزار پانچ سو دو گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار دو سو بارہ اسلامباد میں اٹھاسی ہزار تریانویں جبکہ ازاد کشمیر میں چوبیس ہزار آٹھ سو ایک آنمے کیسز رپورٹ ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کا صبح بر میں کرونا ایسو پیس پر سختے سے عمل درامت یقینی بنانے کا حکم کہا مانیچنگ ٹیم میں بازاروں مارکیٹس اور دیگر مقامات کی تسلسل کے ساتھ چیکنگ کریں حکومتی عدایت کے خلاف ورزی پر قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے ہر ضرور اقدام پہلے بھی اٹھایا آئندہ بھی اٹھائیں گے سیشن عدالت نے ایف آئیے کے مقدمات میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ابوری درخواست زمانت میں سولہ اگستک کی توسی کر دی عدالت نے بکلا کو بیس کے لیے طلب کر لیا بینکنگ عدالت کے ڈیوٹی جج حامد حسین نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کے مقدمات کی ترخواست زمانت پر سامات کی ملزمان عدالت کے روبرو پریش ہوئے دوران سماعت اف آئیے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر نے تحقیقات میں ہونے والی پیش ریفت رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ترجمان سندھ حکومت مرتزہ وہاب نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سندھ میں دو لاکھ گیارہ ہزان نسو گیارہ شہریوں نے کرونا ویکسن لگوائی سواجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ چند دنوں میں کرونا ویکسن لگوانے والوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے شہریوں کے تاؤن پر شکریہ ادا کرتا ہوں چین کا پاکستان کو سائنو فارم کرونا ویکسن کی بیس لاکھ خوراکوں کا تحفہ چین سے سائنو فارم ویکسن کی کھیپ دو روز میں لائے جائے گی سائنو فارم ویکسن کی پہلی کھیپ آج اسنا بات پہنچے گی چین سے دو روز میں کل پینتیس لاکھ کرونا ویکسن ڈوز لائے جائے گی چین سے بیس لاکھ سائنو فارم پندرہ لاکھ کین سائنو ڈوز لائے جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی نے افغانستان کی صورتحال پر قوم سلامتی کے میٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمار نیر بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ افغان صورتحال پر حکومت کی ہموشی انتہائی افسوسناک اور قابل تشویش ہے حکومت کی اس طرح خموشی کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں حکومت افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر اپنے حکمت عملی واضح کرے قوم سلامتی کے میٹی کا اجلاس عید سے قبل ہونا تھا جو تحال نہیں ہو سکا موسم گرمہ کی تاتلات کے بعد پنجاب بھر کے تعلیم ادارے کھل گئے کرونا ایسو پیس کے دہر تعلیمی سرگرمیاں بحال گرممنٹ ہائی سکول چوبرجی گارڈن ای پی ایس موڈل ٹاؤن سینٹرن موڈل سکول سمیت دیگر اداروں میں بھی طلبہ کے پہلے روز چاسفے ستحاضری ہو گئی کرونا ایسو پیس کے دہر بچوں کو بغیر ماسک داخلے پر پبندی سماجی فاصلوں کو یقینی بنانے کے لیے گلاس رومز میں بچوں کے مابین تین سے پانچ فٹ تک فاصلہ ایک بنچ پر ایک ہی بچہ بیٹھے گا اور عیسیٰ خیل شہر اور گدنوا میں گرہ چمک کے ساتھ بارش بارش سے موسم خشگوار ہو گیا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش سے نشیبی لاکی اور گلیاں پانی سے بھر گئی بارش سے گئی لاکوں کی بجلی کے فیڈے ٹریپ کر گئے توفانی بارش کے بعد نے دنالوں میں دغیانی کے اندہاد زیرے آب لوگوں کے گھروں میں پانی داخل موسیقی